آج جہاں مسجد ساگرہ میں ساگرہ، منکور، دبراج، چوکی، گانی، بنلوئی وغیرہ علاقہ جات کے آئیم مساجد و نکاحن حضرات کی اہم میٹنگ رکھی گئی جس میں متفقہ طور پر یہ قراردات پاس کی گئی کہ کوئی بھی مولوی یا امام ایسے شخص کے ہاں ختم، نیاز، گیارمی، جنازہ وغیرہ میں شریک نہیں ہوگا جس نے اپنے ہاں کسی تقریب میں یا گاس کٹائی کے وقت ڈول، ڈیجے وغیرہ محرمات شریعہ کا کھل مکھلہ ارتکاب کیا ہوگا اور یہ بھی متفقہ فیصلہ لیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی نکاح خان تقریب شادی سے پہلے نکاح نہیں پڑھائے گا اور ضرورت شدیدہ پیش آنے کی صورت میں انجمن تحفظ شریعت کے چل داراکین کی موجودگی میں ایک حلف نامہ لکھونے کے بعد ہی نکاح پڑھا جائے گا اور یہ بھی تیہ ہوا کہ آئندہ جو بھی اپنے ہاں کسی تقریب کے موقع پر ڈول، ڈیجے وغیرہ کا استعمال کرے گا تو اسے جمعہ کے دن تمام نمازیوں کے روب روا کر اعلانیہ توبہ بھی کرنی ہے اور مقررہ تعذیر بھی اعلانیہ ہی ادا کرنی ہوگی ورنہ ان کا شریف بائیکارٹ کیا جائے گا اور جو کوئی بھی امام یا مولوی ایسے شخص کے ہاں ختم، دعا، نیاز، گیارویں، نماز، جنازہ وغیرہ میں نہیں جائے گا یہ تعذیر سے پہلے جائے گا تو تمام آئیم مساجد، نکاحن، حضرات ایک جھٹ ہو کر ایسے مولوی کے خلاف بھی شرح کاروائی کریں گے اور آج کی اس میٹنگ میں شریک ہونے والے حضرات میں حضرت مولانا جعوید رضا نائمی، امام خطیب جہاں مسجد دبراج مولانا عبداللطیف صاحب امام جہاں مسجد بلار مولانا عاظم صاحب گانی، مولانا امین صاحب بلار اور حضرت مولانا حافظ مستقیم صاحب، امام خطیب جہاں مسجد منکوٹ مولانا فاروق ملک صاحب ساگرہ، مولانا محمد حسین صاحب، نکاحن دبراج مولانا سرفراز صاحب، مولانا محمد عساق صاحب، مولانا عیوب صاحب اور مولانا خرشید صاحب، امام خطیب جہاں مسجد، چوکی، مولوی شوکت صاحب اوگارانا سیرگت کی